کسی علاقے میں رہائش پذیر فرد کا انتخال ہو جائے تو کیا اس کو آبائی علاقے میں دفنانے کے لیے لے جایا جا سکتا ہے نیز کیا دونوں جگہ پر نماز جناز ادا کی جا سکتی ہے اور بیرون ملک وفات پانے والے مسلمان کی مید کو اپنے ملک لانا جائز ہے یعنی نیز اگر والد کی قبر مسافت سفر پر ہو تو خاص قبر کی زیارت اور دعا کے لیے جانا جائز ہے کہ نہیں سوال کس کا ہے یہ یہ محمد یعقوب سب ٹیکس اللہ سے پوچھتا ہے تو پہلی بات تو انہوں نے یہ پوچھی ہے کہ کسی مید کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنا جائز ہے یعنی تو کسی مید کو ایک شہر سے دوسرے شہر یا ایک ملک سے دوسرے ملک منتقل کرنا مذہب حنفی میں مفتہ بھی کول کے مطابق جائز نہیں ہے مکروہ تحریمی اور اس میں بہت بڑی غفلت پائی جاتی ہے اور ہر صورت میں لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارا کوئی عزیز فورٹ ہوا ہے تو اسے اپنے علاقے میں جا کر دفن کرنا کوئی لازم ہے تو یہ ایک طبی خواہش تو ہے کہ ہمارا عزیز قریب اپنے عزیز واقارب کے قریب دفن ہو لیکن شرعن اس کی کوئی ایسی اہمیت نہیں ہے جہاں کسی کا انتقال ہوا وہیں دفن کرنا چاہیے اگرچہ بعض حضرات نے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے کو مکروہ تنزیحی قرار دیا ہے لیکن راجع اور مفتہ کی مکروہ تحریمی کا ہے اور بعض حضرات نے یہ لکھا ہے کہ اگر اور کوئی خرابی نہ ہو تو بھی جو دفن میں تاخیر ہے یہی کافی ہے اس کے مکروہ ہونے کے لیے اور بعض حضرات نے تو بڑے سخت الفاظ کہا ہے کہ ایک جیفہ ایک مردار جسم کو ناپاک جسم کو آپ اپنے گندوں پر اٹھا کر جا رہے ہو اور بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ جنازے کو جلدی دفن کرنے کی تاقید ہے اور آپ نے فرمایا کہ تم اگر کوئی اس کے اچھے عمالیں تو وہ اپنے اس اچھے بدلے کی طرف جا رہا ہے جلدی اس کو پہنچاؤ اور اگر برا ہے تو بھی اپنے انجام تک جلدی اس کو پہنچنا چاہیے تو اس لیے یہ رسم قابل ترک ہے دوسری بات انہوں نے یہ پوچھی ہے کہ اگر ایسا ہو تو جنازہ دونوں جگہ پڑا جائے گا یا نہیں تو بلکل دونوں جگہ نہیں پڑا جائے گا ایک ہی جگہ جنازہ پڑا جائے گا البتہ اگر ایک جگہ جنازہ پڑھنے میں ولی جو اس کا ولی اقرب ہے سب سے قریبی جو اس کا بیٹا ہے یا بیٹے نہ انہیں کی صورت میں اس کا باپ ہے یا بھائی ہے ان کی اجازت سے اگر پہلے جنازہ پڑا گیا ہے تو پھر دوسرا جنازہ پڑھنا جائز نہیں ہے لیکن اگر وہ ولی خود بھی شرک نہیں ہوا اور اس کی اجازت سے بھی پہلی نماز جنازہ نہیں پڑی گئی تو پھر دوسری نماز جنازہ وہ پڑھ سکتے ہیں اور جن لوگوں نے پہلی نماز جنازہ میں شرکت نہ کیو وہ اس میں شرک ہو سکتے ہیں تیسری بات انہوں نے یہ پوچھئے کہ اگر والدین کے قبر مسافت سفر پر ہو تو زیارت کے لیے جا سکتے ہیں تو بلکل جا سکتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے والدین کے جو چھ سات حقوق ان کے انتقال کے بعد بیان کیے گئے ہیں ان میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ گاہے گاہے ان کی قبر کی زیارت کے لیے جائے